حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص حاضر ہو اور پوچھا کیا قبر میں بھی کوئی ایسا عذاب ہوتا ہے سام کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند کسی ایسے بندے کے پاس جا کے اس سے سوال کرے کہ میری ضرورت کو پورا کر اور اگر وہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا اور ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں ایک س سام کو مسلط فرما دیتا ہے اور قیامت تک وہ سام اس کے جسم کو اس کی ہڈی کو نوچتا رہتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ کسی کی ضرورت کو جو پورا کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ضرورت اس کی ایک پرشانی کو دور فرمائے گا کیونکہ پھر قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا اور اس کی کسی کی اگر کوئی پرشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے تو وہ تو بڑا خوش قسمت ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہد فرمایا مدد کرو گے کسی کو اللہ کی راہ پہ دو گے اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں دس گناہ اور آخرت میں ستر گناہ اتا کرے گا یہاں تک بھی فرمایا کہ نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتا ہے بوری موت سے بچاتا ہے اور بورے وقت کو اللہ اچھے وقت میں تبدیل کر دیتا ہے لوگوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت آتی ہے جتنے بھی دنیا کے امیر میر لوگ ہیں آپ ان کی ہسٹری نکال لیں وہ تقریباً اپنی ہیں ایسے لوگ ہیں جو کافی دولت اللہ کی راہ پہ لوگوں کی مدد کے لیے دیتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور امیر کرتا رہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں دس گناہ آخرت میں ستر گناہ اتا کرے گا آخرت میں ستر گناہ انسان مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کو ترسے گا لیکن جس کی ستر گناہ جس کو آگیا حجر ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی فائدے میرے گا اور آخرت میں بھی آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا السلام علیکم